ایک بار کی بات ہے تین چھوٹے پیارے پیارے بچے سمائیلی نیتک انچو سپنے میں ایک بار انہوں نے دیکھا کہ وہ اڑنا سیکھ گئے جیسے ہی وہ سو کر اٹھے انہوں نے اس بات کو جاجنے کے لیے گھر کے باہر آ کر کے اپنے ہاتھوں کو فیل آیا جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا وہ ہوا میں اڑنے لگے اڑتے بڑتے وہ دور آسمان میں جانے لگے مانو جیسے آتش باجیاں ہو رہی ہو وہ کافی خوش تھے وہ تینے بچے ایک ایک کر کے اوپر کی اور جانے لگے پنکچیوں کی در اڑنے میں مانو ان کے خواب کا سپنا پورا ہو رہا تب ہی نزدیک میں ایک جنگل کو دیکھتے ہیں وہ وہاں پر اتر جاتے ہیں جنگل بہت خوبصورت تھا لیکن دور سے ہی شاید خوبصورت تھا وہ جنگل میں اتر کر بہت خوش تھے اور خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ تب ہی اچھانک جنگل میں بدلاؤ آنے لگا جنگل بدلنے لگا جنگل دھرکنوں کی طرح دھرکنے لگا اور وہاں چاروں طرف سے عجیب عجیب آباجیں آنے لگے مانو جیسے وہاں کسی بھوت کا سایہ ہو تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی سایہ حیام میں لٹک رہے ہیں کالی سایہ اتنی خطرناک کی اسے لیک کر کے بچے سہم گئے انہیں ڈر لگنے لگا وہ بڑی طرح کاتنے لگے اور چاروں طرف اندھیار چھانے لگا بچے آپس میں بات چکتے ہیں انہوں نے آپس میں دماغ لگانا شروع کیا کہ کیسے اس سے بچا جائیں اور سوچتے سوچتے تب ہی انہوں نے اس فیصلے کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ مل کر چلاتے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے پورا طاقت لگا کر چلایا مانو جنگل میں جیسے بھوچال آ گیا ان کی ملی جلی طاقت سے وہ بھوت گھوڑا گیا بھوت مانو جیسے بھکمت میں ہل رہا تھا وہ جلدی سے جنگل کی اور اسے دوسری طرف جانے کے لیے مجبور ہو گیا بچے بہت خوش ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے ایک بھوت کو بھاگا دیا لیکن وہ سہمیں ابھی بھی ہو گئے تھے اور وہ بھگوان کا شکریہ آدھا کر رہے تھے جنہیں یاد کر کے انہوں نے اس پلان کو بنایا تھا بچے واپس جلدی سے گھر کے طرف چل پڑتے ہیں جس راستے وہ آئے تھے اب وہ جنگل انہیں راست نہیں آ رہا تھا تینوں بچے واپس گھر جانے کے لیے چل پڑے اور ترنت ہی گھر پہنچ گئے گھر پہنچنے کے بعد خوب خوشیاں منائی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اندہ وہ کبھی ماتا پیتا کو بتائے بنا کے لئے لہن جائیں گے